یا کنابدو و یا کنستائی سب سے پہلے جی مجھے پتہ ہے ٹی وی پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں سب کو تاقید کروں گا یہ ماسک پہننے کے لیے آپ کو اگر موقع ملا ہے جو سین ہندوستان میں آج کل دلی میں اور ان کے بڑے شہروں میں ہسپتالوں کا جو حال ہے اکسیجن نہیں مل رہی باہر سڑکوں پہ لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں تو میں اسی اپنی ساری قوم سے تاقید کروں گا کہ اللہ نے ہمیں پہلے دو جو کرونا کی ویوز آئے بنسبت باقی دنیا کی اللہ نے ہمارے پر بہت کرم کیا اور اب ہم تیسرے ایک بڑے خطرناک ویو میں ہیں اور اگر حکومت اپنی کپیسٹی دگلی نہ کرتی یعنی ہسپتالوں میں کپیسٹی بڑھاتی آکسیجن کی کپیسٹی دگلی نہ کرتی تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اگلے دو ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا ہے تو میں اس سے سب سے تاقید کروں گا کہ جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ماسک تو میں سب سے تاقید کروں گا یہ ماسک پہنے اب جی میں چیف منسٹر صاحب آپ کو پروونشل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو اور چیف سیکٹری صاحب ہمارے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے اپنین میکرز میں سب آپ کو اس اوکیجن کے پر خوشان دے اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے میری عمر تقریبا پاکستان جتنی ہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جب سے مجھے ہوش ہے وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کا پاکستان ہے اس کو انگلیش میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں قبضے میں لیا ہوا ہے تعلیم کا نظام انگلیش میڈیم اچھی نوکریہ انگلیش میڈیم کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اردو میڈیم کو کیسا تعلیم مل رہی ہے دینی مدرسوں میں جو در پچیس لاکھ بچے پڑتے ہیں ان کو کیسی تعلیم مل رہی ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کیونکہ میں میرے اگر بچے انگلیش میڈیو میں پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی نوکریہ مل رہی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو یہ ایٹیٹیوٹ تھی جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتوار ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے مہنگے وکیل کرنے کے لیے اور پھر ہسپتال سرکاری ہسپتال ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سرکاری ہسپتال ہمارے جو انگریز چھوڑ کے کیا تھا بہترین علاج ہوتا تھا میں میری بہنیں سارے میو ہسپتال میں پیدا ہوئے تھے لیکن آہستہ آہستہ امیروں کے لیے پرائیوٹ ہسپتالز بن گئے صرف غریب گورنمنٹ ہسپتالز میں جاتے تھے اور جو سوپر رچ تھے وہ باہر اپنا علاج کرواتے تھے تو یہ جو ایک سسٹم بن گیا ہمارا جس پہ یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے اور اسی میں یہ ہاؤزنگ آگئی ہم نے اپنی آہستہ آہستہ لہور کو دیکھا کچھوی وادیاں بنتے ہوئے یہ لہور اس کا پانی عام نلکے کا پانی میٹھا پانی سب پیتے تھے اس پہ ساف سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا پولوشن نہیں ہوتی تھی لہور میں تو آہستہ آہستہ لہور کو ہم نے دیکھا پھیلتا گیا ان پلانڈ سیٹلمنٹ امیروں کے علاقے ہو گئے ڈیفنس اچھی لوکیشنز بیریہ ڈیفنس کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی جو تنخواہ دار ہے جو زمینوں کی قیمتیں یہاں پہنچ گئیں اس نے کیسے گھر بنانا تھا تو وہ کیا کرتا کچھی وادیاں بننی شروع ہو گئی آج آپ یہ سوچیں کہ آدھا کراچی آدھا کراچی کچھی وادیاں ہیں کچھی وادی کا مطلب نہ سیورج سسٹم نہ بجلی نہ لیگل کوئی کنیکشنز وہ رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بجلی کا میک پا ہوا گیس کا تب ان کو کنیکشن ملتا ہے اور وہ بڑے پیسے دیتے ہیں ضریب لوگ ہیں گندگی میں رہتے ہیں بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں پیٹ کی گند کے اندر ہے اوپن سیورج ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں انہوں نے بھی روزی کمان کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے تو یہ کدھر رہیں گے ساتھ ساتھ پھر قبضہ گروپ آتے گئے قبضہ گروپ انہوں نے کیوں آیا ہے کیونکہ زمینوں کے کیسے نہیں حل ہوتے عدالتوں میں پچاس پچاس سال جال رہے ہیں وہ قبضہ گروپ آ گئے ان کے ساتھ پورا ایک ٹرائکا بن گیا ساتھ مل گیا جج ساتھ مل گیا پولیس ساتھ مل گیا قبضہ گروپ اور کن کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے قبضہ لوگوں پہ یا حکومت کی زمینوں پہ تو یہ جو ہمارا آئیڈیا نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے اس کی سوچ ساری یہ ہے کہ امیر آدمی تو پھر ان کی تو فکر نہیں ہے ان کے پاس تو پیسے ہیں وہ تو بڑے بڑی ڈیفینس یا بیریہ میں جا سکتے ہیں لیکن عام آدمی تنخواہ دار طبقہ گورنمنٹ سرونٹس میکینک ویلڈر کسان چھوٹے ان کے لیے یہ مل کیا کر رہا ہے تو اپنی قوم سے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جو معاشرہ اپنی عوام کی عام آدمی اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا کوئی دنیا میں معاشرہ جس میں ایک چھوٹا سا امیروں کا جزیرہ ہو اور نیچے سمندر ہو غریبوں کا آج تک وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا جو میں بار بار مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم میں ایک اسلام کے نام پر ملک بنا تھا ہماری اوبجیکٹیو ریزولوشن میں تھا کہ پاکستان کا اوبجیکٹیو ہے اسلامی فلائی ریاست وہ کس کے اوپر بیس ہوئی تھی وہ مدینہ کے اوپر ہوئی تھی مدینہ میں کیا ہوا تھا سرکار مدینہ نے دو کام کیے تھے یہ یاد رکھیں کبھی مدینہ میں آتے ساتھی دودھ کی مہریں نہیں بہیں تھی لیکن انہوں نے دو چیزیں کر دی تھی سب سے پہلے انہوں نے قانون کی بالا دستی قائم کی تھی کہ صرف غریب لوگ ہی نہیں جیل میں جائیں گے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے جو آج یہاں پاکستان میں شور میں چاہوا ہے سب کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے جو حکومت کر رہے ہیں جو حکومت میں آنے سے پہلے کہ آتے ہیں اور آج عرب و خرب و پتی بن چکے ہیں وہ اتصاب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح یہ قانون تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں اس لیے ساری یونین بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے کہ جی ہمیں این آر این آر او دے دو باقی عام لوگوں کے لیے تم نے جیل ڈالنے تو بشک ڈال دے سرکار مدینہ نے سب سے پہلی چیز اسٹیبلش کی تھی قانون کی بالہ دستی میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی سزا ملے گی تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی انجدر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہمارے لیے ویلڈ ہے آج تقریباً پندرہ سو سال پہلے یہ بات کی گئی تھی اور دوسری چیز انہوں نے فلائی ریاست بنائی تھی انہوں نے ریاست نے ذمہ داری لے لی اپنے کمزور طبقے کی دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفر سٹیٹ بنی تھی اور یہ موڈل ہے جو دنیا میں قوم اس موڈل پہ چلے گی وہ اوپر چلی جائے گی وہ ثابت کیا انہوں نے کہ یہ دو چیزیں کی انہوں نے اور بھی اور چیزیں تھی لیکن یہ دو مین چیزیں کی کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دو چھے سو پچیس میں صرف تین سو تیرہ جنگ بدر میں لڑنے والے اور گیارہ سال کے بعد چھے سو چھتیس میں رومن ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے ان کے سامنے یارمک پہ اور دو سال کے بعد دوسری سوپر پاور پرشن ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے کدسیہ میں یہ تاریخ کا حصہ ہے تو قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اس موڈل پہ چلو کیونکہ وہ کامیابی کا موڈل ہے وہ ایک سکسس سٹوری ہے دنیا کا عظیم سیولیزیشن سیٹ اپ کیا اس کے اوپر ہماری یہ آج جنگ ہے یہ دو چیزیں کرنی ہے طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے اور کمزور کے لیے یہ ریاست میں ذمہ داری لینے اوپر اٹھانے کے لیے یہ جو لوک آنس ہاؤزنگ اس کا پہلے فیصلہ کیا دو سال ہمیں مشکل پڑی کیونکہ یہ بنی نہیں سکتی جب تک بینکس کرزہ نہیں دیتے اور بینکس اس لیے کرزہ نہیں دیتے تھے کہ قانون نہیں پھسا ہوا تھا عدالتوں میں دس پتہ سالوں سے فوک کلوجر لاؤ فوک کلوجر لاؤ کا مطلب یہ کہ جب تک بینک اگر کرزہ وہ کیسے کرزہ دے گا اگر اسے یہی نا یقین ہو کہ میرا میرا پیسہ واپس آئے گا اگر وہ مجھے پیسے کس دے نہیں دیتا تو میں اگر کاروائی نہیں کر سکتا بینک نہیں کرزے دیں گے لہٰذا ہندوستان جیسے ملک میں دس پسنٹ موگج فانانسنگ ہے کرزے دیتے ہیں گھروں کے لیے یورپ کے اندر امریکہ میں اسی فیصد سے اوپر ہے پاکستان میں سفر اشاریہ دو فیصد لوگوں کو صرف کرزہ دیا جاتا ہے ہاؤزنگ میں جو ابھی آپ نے چیف سیکرٹری صاحب آپ نے ابھی جو دکھایا لوگوں کو کہ تقریباً ستر فیصد لوگوں کے لیے صرف ایک پسنٹ پیسہ آویلیبل ہے گھروں کے لیے باقی سارے امیروں کے لیے تو اس کے لیے پہلے ہمیں وہ فوک لوگ جو لوگ لڑنا پڑا اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ بینکس وہ عدالت سے جیتا کیس اس کے بعد آپ بینکس کو لے کے آئے آپ بینکس کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں بینکس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سٹاف کو ٹرین کریں کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیسے غریب آدمی کو کرزہ دینا ہے وہ ایک چیلنج ہے اس میں کئی بینکس بہتر کر رہے ہیں باقیوں سے بینک کو پنجاب کو میں خاص طور پر پھر سے داد دیتا ہوں انہوں نے پورا زور لگایا ہو ہے ٹریننگ کرنے کے لیے اپنے سٹاف کو کہ غریب لوگوں کو کرزہ دیا جائے مزدوروں کو دیا جائے اور اس میں گورنمنٹ اور پنجاب کو میں پھر سے ان کی بھی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اب یہ جو زمین ہیں دس ہزار دس ہزار کی آپ دے رہے ہیں مرلا دس ہزار کا دے رہے ہوں اور جبکہ اس کی ویریو تین چار پانچ چھے لاکھ جتنا بھی ہے مجھے نہیں پتا تو سبسیڈائز زمین اس کے اوپر سبسیڈائز کرزے گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ تین پرسنٹ پہ کرزہ دے رہی ہے باقی جو اوپر بینک کو جو کاؤسٹ کرتا ہے وہ گورنمنٹ خود اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے پھر ہر گھر کے اوپر تین لاکھ روپیہ سبسیڈی دے رہی ہے اس کا کیوں یہ کر رہی ہے تاکہ جو غریب آدمی جب ایک گھر لے تو اس کو جتنا وہ کرایا دے رہے آج اتنا ہی کرایا وہ کرزوں کی قسطوں پہ چلا جائے اور اپنا گھر بھی اس کے پاس آجائے اور یہ ہے ایک انشاءاللہ شروعات ایک ریولوشن کی کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ انقلاب آجائے گا اس سے سب سے پہلے تو ایک عام آدمی جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اپنا گھر اس کا ہو اس کو اپنا گھر مل جائے گا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ایک انسان کی جو اس کے اپنی جو بھی محنت مزدوری مر کھپ کے جب گھر آتا ہے تو اپنا گھر ہے اس کا اور پھر یہ یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ ہمارا گھر ہے در لگا رہتا ہے کہ اگر کرایاں نہیں دی تو وہ باہر سڑکوں پر چلے جائیں گے اور اس سے پھر کچھی عبادیاں جو سارے پھیلتی جا رہی ہیں ہماری عبادی بڑھ رہی ہے کچھی عبادیاں بڑھ رہی ہیں اور وہ اتنا بڑا پولوشن ہیزرڈ ہے اب ہمارے لیے کیونکہ انٹریٹڈ سورج جا رہی ہے گراؤنڈ وارٹر کے اندر پانی کنٹیمنٹ کر رہا ہے نیچے جیسے جیسے پانی نیچے جاتا ہے سندھ کی طرف ستر فیصد سندھ کا جو گراؤنڈ وارٹر ہے اس میں آسینک ہے پولوٹڈ ہے تو اگر کچھی عبادیاں بنتی جائیں گی اور سورج انٹریٹڈ جائے گا آخر تو اس کا نقصان ہوگا ہمیں ہوگا اس لیے کچھی عبادیاں انشاءاللہ ان کے لیے ہمارا ایک اور پلان بنا ہوا ہے ہم نے جو موڈل جو ترکی میں استعمال کیا گیا ملیشیا میں انشاءاللہ اس موڈل کے ذریعے ہم سارا رنیو کریں گے کچھی عبادیوں کو چینج کریں گے کیونکہ وہ سارے علاقوں کے اندر جس طرح کراچی آدھا کراچی کچھی عبادی ہیں تو اس کے لیے پورا پلان بنا رہے ہیں کچھی عبادیوں کو کنورٹ کریں انہی لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں انہی لوگوں کو جس طرح یہ گھر دے رہے سورج پانی بجلی سب کچھ دیں ان کے پاس مالکانہ حقوق آئیں اور وہ علاقہ بھی تبدیل ہو جائے اور گورنمنٹ بھی پیسے بنائے پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہاؤزنگ شروع ہوتی ہے تو ہاؤزنگ سے تیس انڈسٹری is connected ہے تو جیسی ہاؤزنگ آپ گھر بنانے شروع کرتے ہیں تو تیس اور انڈسٹری چلنی شروع ہو جاتی ہے ساری ملکی ایکانومی اٹھ جاتی ہے ایک طریقہ ملکی ایکانومی کو اٹھانے کا ہے کہ ملک میں ہاؤزنگ شروع کر دیں اور انشاءاللہ ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم جب آپ اپنا روزگار ہم نے لوگوں کے لیے دینا ہے ہم نے اپنی growth rate بڑھانی ہے تو سب سے زیادہ ہمارا emphasis اب یہ ہاؤزنگ کے اوپر ہے ساتھ ساتھ ہم نے construction انڈسٹری کو پوری طرح incentivize کیا ہوا ہے ان کی ساری رکافٹیں دور کی ہیں جو ان کے problems تھے اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے record ٹوٹ گئے ہیں cement جتنا بکرہ اب اس کا مطلب کہ construction شروع ہو گئے پاکستان میں اور یہ چند مہینے میں اس کے اثرات آنے شروع ہوں گے ساری ایکانومی میں اور خاص طور پر جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری کا وہ بھی انشاءاللہ اسی construction housing کے وجہ سے انشاءاللہ ہم overcome کریں گے میں FWA کو اور ان کو اس لیے میں آج مبارک دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام شروع کیا ہمیں record time پہ وہ ہمیں یہ لوگ کاؤسٹ housing بنا کے دے رہے ہیں تو ان کو بھی میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ ہے نیا پاکستان housing میں جنرل ہیدر آپ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ سارا یہ coordination سے یہ ساری لو کاؤسٹ housing ہو رہی ہے آپ کو بھی اور آج جو نو occasion کے اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے جو در ساری جگہ opening ہو رہی ہے ادھر ہر جگہ کے اوپر یہی پیری urban housing کا آج launch ہے تو وہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں ہم بڑے بڑے وہ علاقے cover کر رہے ہیں جو در کبھی کوئی concept ہی نہیں ہے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں آخر میں میں پھر اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی نعمت بکشی ہے ہم نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا میں وہ پاکستانی ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا اور کسی نے کوئی اور political leader اس ملک پہ نہیں آیا جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ان علاقوں پہ جو اگر ہم علاقے تھوڑے سے بھی develop کر لیں تو صرف tourism سے میں پھر سے کہہ رہا ہوں tourism صرف ایک ایسا area ہے جس سے ہم سارا اپنا جتنیے اس وقت تک sports کر رہے ہیں اس سے زیادہ صرف tourism سے یہ ملک پیسہ کما سکتا ہے کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ بدکسپتی سے جو یہاں کے leadership تھی ان کے holidays بھی باہر ہوتے تھے ان کے لندن میں بڑے بڑے گھار آئے ہیں انہوں کو دبائی میں palaces ہے انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس ملک میں اللہ نے کیا کیا دیا پھر جو agriculture ہے اس کے اوپر میں نے پوری پہلے تو economy کو stabilize کر رہے تھے آپ پورا توجہ agriculture پہ ہیں یہ میں آپ خود لیڈ کر رہا ہوں میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پاکستان میں agriculture کی اتنی بڑی revolution آئے گی ہمارے پاس وہ وہ چیزیں ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں agriculture کے اوپر پچاس سال سے ہم نے agriculture کے اوپر نہیں سوچا ہم نے صرف دو سالوں میں صرف کسان کو ہم نے اس کی payment دلوائی کبھی گنے میں جو بچارہ کسان محنت کرتا تھا اس کو کبھی payment ہی نہیں ملتی تھی گنے کی صرف ہم نے دو سال ان کو payment دلوائی ہے آج انشاءاللہ ہماری جو گندم کی yield ہے وہ record ہے جو اب آ رہی ہے ابھی تک ساری assessment ہے کہ سارے record ٹوٹکے ہیں ہماری چاول کی yield record پہ ہے ہمارا مکہی کی yield record کے اوپر ہے حالانکہ پھر سے میں بھی کہہ رہا ہوں ابھی ہم نے نئے techniques نہیں لے جائے ہم نے صرف کسان کے کسانوں کے پاس پیسہ گیا ہے کیونکہ ان کو قیمت ملی ہے اپنی پیداوار گیارہ عرب روپیہ صرف اس سال کسانوں کے پاس اضافی گیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو صحیح معنی میں ان کی گندوں میں بھی قیمت دی ہے اور چاول پہ ملی ہے ان کو مکہی میں ملی ہے گنے میں ملی ہے جب انشاءاللہ آپ نئی techniques لے کے آئیں گے تو agriculture سے انشاءاللہ پاکستان کو اٹھا دیں گے اور اس کے علاوہ اب جو ہمارا جو آگے plan ہے وہ industry جن کو نکلے کیا ہے IT اس پار یہ IT exports record ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ اور ہماری جو exports ہیں اب کیونکہ ہم نے industry کو اس وقت ان کی مدد کیا پوری طرح ان کو exported district کو گیارہ سال کے بعد سب سے زیادہ exports ہے پاکستان میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہم محنت کر رہے تھے جو 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 ground work کر رہے تھے اب اس کی آپ کے سامنے ہیں اس کا پھل آپ کو نظر آئے گا کارڈ نکلتا ہوا میں پھر سے پنجاب آپ کو اس کے لیے بڑی مبارک دیتا ہوں آپ کو خراجت تحصیر پیش کرتا ہوں اور دوسری چیز جو میں پھر بھولا جاؤں جو آپ نے کسان کارڈ نکالا ہے یہ انشاءاللہ کسانوں کے لیے انقلاب آپ لے کے آئیں گے اگر کل چلیں بہت مبارک آپ موسیقا